مناہرے فراقین کا ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتا پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی ممبر ووٹ دیتا ہے تو وہ شمار نہیں ہوگا انحراف کرنا سیاست کے لیے کینسر ہے سپریم کورٹ کا صدارتی ریفرنس پر آئے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس موطل کر کے لیگل ٹیم طلب کر لی رہنما تحریک انصاف فواہ چودری کہتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اکثریت کھو چکے اس سمنیاں توڑ کر نئے الیکشن کرانا ہوں گے بینک میں اکسو پچانمے روپے چوہتر پیسے کا ہو گیا ڈالر ڈبل سینچوری کے قریب اوپن مارکٹ میں ڈالر اکسو ننانوے روپے پر پہنچ گیا نئی حکومت آنے کے بعد ڈالر چودہ روپے مہنگا ہوا سونے کی قیمت میں بھی سات سو روپے اضافہ ایک تولہ ایک لاکھر تیسہزار چار سو پچاس روپے کا ہو گیا ڈالر کی اڑان پنجاب کی معیشت حلکان مزید کرس کے بوش تلے دب گئے اس اورنس ٹرین کی سالانہ کسٹ میں ایک عرب روپے کا اضافہ مارچ میں سولہ عرب وازبول ادا تھے اضافے کے بعد کس سترہ عرب ہو گئی عربہ مالی سال کے آخر تک بیس عرب کا بوجھ اٹھانا پڑے گا کل ایک سو پیسٹھ عرب دینا ہے مہنگائی ٹھاتھیں مارنے لگی معیشت کا حال بحال سندکار کے ساتھ عام تازر بھی پریشان لاہور چیمبر میں تازر اہنماؤں کی بیٹھر حکومت سے معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا مطالبہ رحمان عزیز چن، آرے ستی، شاہر نظیر، تاہر منظور اور دیگر تازروں کی شرکت طلبہ کو بڑھتی گرمی سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات لاہور بورڈ کا امتحانی مراکز میں تھنڈے پانی کی انتظامات کا حکم بجلی کی بلا تات الفراہنی کے لیے متبادل انتظام کی ہدایت اضافی اخراجات تعلیمی بورڈ برداشت کرے گا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا سیٹی نیوز ریٹور کے 130 رکنی وفت کی مکہ میں عبادات تلاوتی کلام پاک، نمازوں اور نوافل کی ادائیگی کا سلسلہ جاری سینئر صحافی سوہیل وڑائچ سلیم بخاری، نبی چودری، میاں تاہیر، خورم کلیم، عبدالحمید نکیبی، عبدالرشید شامل مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی سیٹی نیوز نیٹور کے وفت کی عمرہ ادائیگی کے بعد زیارتیں وفت میں مبشر نکوی، آزادار سید، زفر ڈوگر، جانگیر اشرف، رمضان مرزا، ارفان ملک دورے نایاب تاہر خان، زشان نظیر کی شرکر اصر ندیم، جانزیب خان، وسیم نصار، جعفر بھٹی، علی عباس، جمیل احمد بھی عمرہ کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل سعودی عرب کی معروف کاروباری شخصیت خالد انساری کی اہلیہ دنیا سے پردہ فرما گئیں دیفنس میں نماز جنازہ ادا، ڈاکٹر محمد اکرم نظامی نے جنازہ پڑھایا سحیل زیابت، عمرز زیابت، حافظ خالد سابق میئر لاہور مبشر جاوید کی شرکت یوسف کمال رانہ تارک، میاں سحیب احمد، میاں امجد فرزن، میاں اسلام جوئی آئے، ولید احمد ذکریہ انساری، ساجد انساری، عمران انساری اور دیگر کا افسوس گھر پر تازیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری، مرہومہ کی رسمیں کل کل شام چار بجے ٹو ایٹی ڈی بلوگ ڈیفینس فیز فائی میں ادا کی جائے گا شہباز شریف دور کی جدید فوڈ اینڈ ڈرگ لیبوٹری کا منصوبہ زیر التباہ پانچ سال سے زیر تعمیر منصوبہ دوہزار بائش میں مکمل ہونا تھا سوا چھے عرب کے منصوبے کا سی فیصد کام مکمل ہو چکا لیبوٹری کے لیے تین عرب کی جدید مشینری نہ خریدی جا سکی پی اینڈ ڈی کے ڈریکٹورے جنرل مانیٹرنگ نے ریپورٹ زاری کر دی میو ہسپتال کے دو سو کرونا کنسلٹنٹ فارق دو مہباد بھی تنخواہوں کی ادائیگی نہ ہوئی سینکنو ڈاکٹر 31 مارٹس کے بعد سے ہسپتال کے چکر لگانے پر مجبور ادھر محکمہ خزانہ نے کرونا ڈیوٹی پر تائیونات ڈاکٹرز کے لیے سات کروڑ زاری کر دیئے ای روزگار ٹریننگ کے لیے بھی آٹھ کروڑ اسی لاکھ ملیں گے لاہور بورڈ کے تحت میٹرک امتحانات سیکھنو اسادزہ نے سینٹر سپریڈنڈنڈنڈ کو ریپورٹ نہ کیا بورڈ کو امتحانی عملے کی کمی کا سامنا سپریڈنڈنڈز نے اپنے طور پر عملہ تائیونات کر دیا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نوٹس اسادزہ کو ڈیوٹیو کے لیے فوری نو سی دینے کا حکم تین ڈی آئی جیز کے تبادلے کاشیف مشتاق کانجو اور بابر سرفراز کی خدمات پنجاب کی سپورٹ ڈی آئی جی سوہیل حبیب کی خدمات نیشنل پولس اکیڈمی کے حوالے ڈی آئی جی عبداللہ شیخ کا ایف آئی اے تبادلہ رائے تاہر کو نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا کا اضافی چارج مل گیا پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی کے انیس لو افسران کو فارغ کر دیا چار ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل اور پندرہ اسسنٹ ایڈوکیٹ جرنل فارغ ہونے والوں میں شامل سیکٹری قانون نے لو افسران کو فارغ کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ایف بی آر میں جالی افسران کی ٹیلی فون کالز کی باز گائشت افسر بن کر فیلڈ فاتر میں سفارشی کال کرانے والوں کے خلاف سرکلر جاری مہتمے میں چھپی کالی بھیڑوں کی بھی تلاش جاری پشیر وزیرعالہ خواجہ احمد ارسان سے خواجہ تاج سعید خواجہ زوار کی ملاقات تاجر برادری کو درپیش مسائل باری گفتگو سابق چیمین خورم نظیر اجاز ورٹ اور دیگر بھی موجود امینے شیخ روحیل ازگر کی زیر صدارت داروخہ والا میں اجلاس سابق بلدیاتی نمائندوں کی شرکت مطلوب جرٹ ناصر برٹ میاں سلمان ڈاکٹر آسف سمیت دیگر شریک علاقہ مکینوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر تبادلے خیال لیگی رغنما مشتبہ شجاو رحمان کا کوٹ فاجہ سائید ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ ڈالیسیس سینٹر کے نئے بلوک کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ امیس ڈاکٹر اجاز ورٹ سے ملاقع ڈاکٹر امیر خان ڈاکٹر انام ڈاکٹر زراہی ڈاکٹر سلمان بھی موجود تھے سیمز میڈیکل کالیس کا چھٹا کانوکیشن دو سو اسی سے زائد طلبہ میں ڈگریاں تقسیم چھپن طلبہ نے گولڈ میڈل حاصل کیا سادق چیف جاسس مامون رشید شیخ اور ڈاکٹر سانیہ کی سابزادی ڈاکٹر میشا شیخ نے ریکارڈ اکیس میڈل حاصل کیے تقریم ایم پی اے خواجہ سلمان رفیق پروفیسر جاوید اکرم پروفیسر فاروق عفزل پروفیسر طیبہ وسیم سمیر دیگر شخصیات شریف موسیقی